بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھئیو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیسے پناہ کیوں مانگی ہے اور وہ کونسا بڑا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر ان چار مراحل میں تقسیم کیا ہے بچپن، لڑکپن، جوانی اور پڑا پا پدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی تین مراحل میں انسان کی رہائش، خوراک، خوشی، راحت، معاشی، قفالت، شاتی، بیاد، دیگر مالی، جسمانی اور اخلاقی، تمام در ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام دوانائیاں قربان کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں عمر صداف رات اپنے کمزوری، ناتوانی اور ضعیب الہمری کی وجہ سے ذہنی جسمانی لحاظ سے بچے کی مانت ہو جاتے ہیں جو کل تک دوسروں کا پوجھ اپنے کندوں پر اٹھایا کرتے تھے آج وہ خود عمر کے اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت و محبت کے مفتاج ہو جاتے ہیں اسی لیے اسلام نے بڑوں کی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بڑے کی عمر صدقی کے بعد اس کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑاپے میں اس کی عزت کرے گا حضرت سیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور آپ کے دائیں جانب ایک نو عمر لڑتا بیٹھا تھا اور بائیں جانب عمر سیدھا حضرات تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر سیدھا لوگوں کو دے دوں صحیح بخاری اسی طرح ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اسلام کی حالت میں چالیس پرس کی عمر مل جائے اللہ تعالیٰ اس سے تین قسم کی بیماریاں جانو اور چیچک کو دور فرما دیتے ہیں جب وہ پچاس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب القتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب ہے جب وہ ستر سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب وہ اسی سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جب نبی سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور اسے زمین میں آسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفاری قبول ہوتی ہے مطنع احمد ایک لاکھ پتی ہزار دو سو ناچی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اکدت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیسے کیوں پناہ مانگی حضور اکدت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں چاند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے سن ابو دعوت میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انساری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفوم کیا بات ہے تم اس وقت جب کہ کسی نمازی وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو انہوں نے عرض کیا مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا دعایا کلام نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے سستی اور کالی سے بزدلی اور کنجوسی سے اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا سنن ابو دعود اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے مفہوم اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کالی سے اور انتہائی بڑا پی سے کرز کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزک کے عذاب سے اور دوزک کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت و سروت کے فتنے کے شر سے مفلس و مدتاجی کے فتنہ کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پی سے پناہ مانگی اس سے مراد وہ ساٹھ سال والا بڑا پا نہیں کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دو چار ہوئے تھے بلکہ اس سے مراد وہ بڑا پا جس کو ازدل عمر کہا جاتا ہے کہ جس میں آدمی بلکل بے بس لاچار ہو جاتا ہے اور آدم کی بلے بری کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے جس میں انسان اکثر اپنے حواظ کھو بیٹھتا ہے اس کے کوئی کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ بجا سکتا ہے تو اس بڑا پی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بڑے لوگوں سے نفرت کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا برا شخص ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے نمبر ایک قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروک کرنے والا نمبر دو متخبر فقید نمبر تین بڑا زانی نمبر چار اور ظالم حکمران تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے بڑا پے میں جنہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ جنہ کے اصباب محرکات منشباب حرارت غریضہ قلب عرفت غلب شعبت صاف عقل اور کم عمری ہیں یہ تمام اصباب محرکات بڑا پے میں ختم ہو جاتے ہیں لمبی عمر اور متعدد تیربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس میں جمع کے سباب اور عورتوں کی شعبت کم پڑ جاتی ہے اور بچی خوچی شعبت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس خلال ذرائع موجود ہوتے ہیں لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ بہت درم ہے اس کے اندر خیشت الہی نام کی کوئی چیز نہیں اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مطفقہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفوم اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے بدبختی کے لاحق ہونے سے بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے اس حدیث میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان چار انوانوں کے علاوہ ہو ہر اس حالت کا نام بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لئے بیسے تکلیف اور جب پریشانی ہو جس میں آدمائش ہو یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی انفراتی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی لہٰذا بلا کا لفظ تمام ثابت تکلیف اور آفات کو شامل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چینوں سے پناہ مانگیا ہے اللہ ہمیں بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سمہ آمین اللہ حافظ